آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میرے چینل سے کلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کومنٹ جائے گا اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی بیٹی کو انہائنس کر سکتے ہیں نظیب آپ کو حقیقتی میں نکھار لاسکتے ہیں اس کے ساتھ ہی فرنڈز چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف مسلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گئرز میک اپ یوز کرتے ہیں ہم میک اپ کو زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو سکن پر پیمپلز نکلاتے ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں کہ ہم میک اپ اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے وہ اتارتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہماری سکن پر پیمپلز نکلاتے ہیں میک اپ اتارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ فوراں سے اپنا مند ہو لیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے میک اپ کو کسی چیز سے اتاریں اس کو ریوز کریں اس کے بعد آپ کسی بھی اچھے فیس بارس یا سوپ سے اپنا چہرہ دیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میک اپ کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی سکن کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور آپ کے فیس پر کوئی بھی پیمپلز نکلیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گیندے کے تازہ پھول لینے ہیں اور ان کی اپنی پتیاں الگ کر لینے ہیں اور پھر ایک بٹر میں آپ نے دو گلاس پانے ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے یہ گیندے کی پتیاں ڈال کر اوال لینے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے آپ اس کو اوال کریں اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ چھان لیں اس پانی کو اور پھر اس پانی کو آپ کسی بھی بوٹل میں یا کسی بھی جار میں آپ اس کو سیز کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سپری بوٹل میں اس کو ڈال لیں تاکہ آپ اپنی چہرے پر اس کو اچھے گہاں سے سپری کریں اور پھر آپ کسی بھی ٹشیو پیپر کی مدد سے یا کارٹن کی مدد سے آپ اس کو ڈال موز کر سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ کسی بھی نارمل بوٹل میں اس کو سیف کر لیں اور ایک روئی کی مدد سے آپ اس کو روئی کو بیچ میں ڈپ کریں اور اپنی چہرے پر اچھے تور ہاں سے ملیں ایک اپ آپ کا جو اٹھ جائے گا اس کے بعد ایک اور اپنی کارٹن لے لیں نیو پورٹن اس کو آپ نے اس میں ڈپ کر کے اپنے چیلے پر اکسی طرح سے لگانا ہے آت کو اور پھر آپ نے سو جانا ہے اس سے آپ کی جلد ہے وہ صاف شفاف ہو جائے گی اور سکن آپ کی بہت ہی اکسی ہی ہیلڈی ہو جائے گی اور آپ کی سکن سے جو میک اپ ہے وہ بہت اکسی طرح سے اتر جائے گا اور پھر آپ کی سکن پر کنپلز نہیں نکلیں گے سب فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سیٹک میں امید کتی ہوگی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے یہ ضرور فائدے نمت کر دیں اور پلیز اپنے فیڈویٹ ضرور دیا کریں مجھے ضرور بتایا کریں کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں اور آپ ویڈیوز کوئی کھئے ہیں اور مجید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں دعاو میں یاد لکھیں اپنے بہت سارا خیال لکھیں اپنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بن رہا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شنیل کو سبسکر کرنے کے لئے اور اس بیل کے آئیکم کو کلک کر دیلئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ